لورنس بشنوئی نے ایسا کیا کیا جسے سن کر ایسا لگتا ہے لورنس بشنوئی موڈی شاہ کو چنوتی دے رہا پپو یادو کو دھمکی کیا پی ام موڈی گری منتریہ میں شاہ کو بھی چیلنج کر رہا لورنس بشنوئی پپو یادو کو دھمکی نے سرکار کے رواب کی پول کھول دی موڈی شاہ کو اب تو کچھ لینا ہوگا فیصلہ کبھی محض میڈیا کی سرخیاں مٹوڑنے کیلئے سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے لورنس بشنوئی نے سنگر صدو موسیوالا اور پولیٹیشن بابا صد دیکھے کہ ہتھیا کے بعد اپنے دہشرت کو رفتار دے دی اسی دہشرت کو قائم رکھنے کیلئے لورنس بشنوئی کے گرگوں نے اب پورنیا سے نردلی سانسد پپو یادو کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دے دی اب اس کی وجہ سے یہ لڑائی سلمان خان بنام لورنس بشنوئی نہ ہو کر لورنس بشنوئی بنام پپو یادو کی ہو گئی لیکن کیا لورنس بشنوئی کا یہ چیلنج صرف سلمان خان یا پپو یادو یا پھر بالصد ابنوگ اروڑا کے لیے ہی ہے یا پھر لورنس بشنوئی کی اس دھمکی کو پردار منتری بودی اور گری منتری امیش شاہ کو بھی چیلنج کرنے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے پہلے اس آڈیو کو سنیے بند کرانا بچوں گھے سمجھ رہے دس منٹ کے لیے جیل کا جمر بند کروا دیئے راجستان کے اجمیر کی گھوگرا گھاٹی سیکیوٹی جیل سے لے کر دلی کے تحاڑ اور پنجاب کی جیلوں میں بند رہنے کے دوران لورنس بشنوئی اپنے بیرودیوں کو دھمکی دیتا رہا ہے فون پر باتیں کرتا رہا ہے اس کے آڈیو ویڈیو بھی وائرل کرتا رہا ہے تب سوال اس جیل پرشاسن کے ساتھ ہی اس راجی کی پولیس اور سرکار کے مکیا پر اٹھتے رہیں کہ آخر جیل میں بند ایک اپرادی کیسے کھلے عام فون کا استعمال کر سکتا ہے اس کو لے کر کئی بار جیل ادھکاریوں پر ایکشن ہوا پولیس واروں پر ایکشن ہوا اور لورنس بشنوئی کی جیل بدلی گئی لیکن اب جس جیل میں لورنس بشنوئی بند ہے وہ جیل گجرات کے احمدباد کی سابرمتی جیل ہے ستہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے مکہ منتری بھوپیندر بھائی پٹیل ہیں گری منترالے بھی مکہ منتری کے پاس ہے تو اس ناتے پولیس بھی مکہ منتری کی نردیش پر ہی کام کرتی ہے لیکن پپو یادو کو دھمکی دیتا ہوا لورنس بشنوئی کے گرگوں کا جس طرح آڈیو وارل ہوا وہ پورے گجرات کے پولیس پرشاسن پر سوالیا نشان کھڑے کرتا ہے پپو یادو کو دھمکی دینے والا آڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہے اس وارڈیو میں دھمکی دینے والا صاف کہتا ہے لورنس بشنوئی کے گجرات کے سابرمتی جیل میں اتنی چلتی ہے کہ وہ جیل کا جیمر بھی بند کروا دیتا ہے اور اس کے لیے لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے یعنی کہ لورنس کے گرگوں کی یہ دھمکی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ لورنس جیل میں بات کر بھی جو چاہے کر سکتا ہے اور کر رہا ہے یہیں سے پولس اور جیل پرشاسن پر گمبیر سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر کیسے لورنس جیل میں ہر وہ سویدھا لے رہا ہے جو کسی بھی عام یا خاص قیدی کو نہیں مل سکتی اب ہو سکتا ہے کہ اس آڈیو کے وارل ہونے کے بعد جیل پرشاسن کے کچھ عدکانیوں پر ایکشن لیا جائے لیکن لورنس کی اس دھمکی کو سیدھا پی ایم موڈی اور گریہ منتریہ مشاہ کو چیلنج کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ بھلے ہیں گجرات کے مکہ منتری اور گریہ منتری بھوپیندر پٹیل ہوں لیکن گجرات سے ہی آنے والے پردھان منتری موڈی اور گریہ منتری آمیر شاہ کا دیش کے ساتھ ہی گجرات کی راجنیتی میں کتنا دخل ہے یہ کسی سے چھپا نہیں اگر خود پی ایم موڈی اور گریہ منتری کا گجرات میں اتنا دخل ہے تو پھر جیل میں بیٹھ کر جیمر بند کروا کر تھمکی دینا بھی تو ان دونوں بڑے لوگوں کی اقبال پر سوال کھڑے کرتا ہے